ہلو بچو نمسکار سواغت ہے آپ کا ایک بار پھر آپ کے اپنے یوٹیوب چینل لاغیاز لرننگ اڈا پر جیسا کہ اپنے بات کر رہے تھے انگلیش کریس کورس کے لیے جہاں پر انڈیے کے لیے کریس کورس ہوگا اس کی ایک کلاس ہو چکی ہماری لگو پندرہ دنوں کی ایک کلاس رہے گی جس میں کمپلیٹ سلیبس کو کور کرائے جائے گا تو ایک کلاس ہو چکی ہے آج اسی کرم میں ہم کلاس سیکنڈ پر پہنچتے ہیں اور یہاں پر آج پھر ہم پڑھیں گے انگلیش گرامر کے بارے میں ہمارا پہلا ٹوپک چل رہا تھا ناؤن ناؤن کے ہم نے کائنڈ پڑھ لیے تھے آج کی اس کلاس میں پھر ہم کچھ اور ناؤن میں آگے چیزیں جانیں گے most important چیزیں رہیں گے آپ کے لیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ناؤن کی پچھلی کلاس میں ہم نے ناؤن سے related جو باتیں پڑھی تھی اس میں ہم نے کائنڈ پڑھے تھے ناؤن کے کائنڈ آج کی اس کلاس میں ہم ناؤن میں تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو کائنڈ کے علاوہ آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ case of ناؤن کی کرنے والے ہیں کس کی بات کرنے والے ہیں case of ناؤن sorry kinds of ناؤن میں ابھی کچھ questions واقعی تھے ان کی بات کر لیتے ہیں چلو kinds of noun kinds of noun میں کچھ questions کو discuss کر لیتے ہیں جیسے کی اگر ہم نے proper noun کی تو بات کر لی تھی آج ہم بات کرنے والے ہیں کس کی collective noun کی کہ collective noun جو ہوتا ہے اس سے related کچھ questions آپن یہاں پر دیکھیں گے collective noun collective noun جو ہوتا ہے یہ ایک طریقے سے group ہوتا ہے collective noun group ہوتا ہے یا ہم ہندی میں اس کو بات کریں تو یہ ایک سمہو ہوتا ہے group ہوتا ہے یا سمہو ہوتا ہے سمہو یا group ہوتا کس کا ہے یہ things کا بھی group ہوتا ہے persons کا بھی group ہوتا ہے اس کے example کی بات کریں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ jury jury ہوتا ہے group of judges جیسے اس کا example ہوتا ہے committee committee ہوتا ہے group of people اسی طرح بیوی group of girls اسی طرح ہوتا ہے dozen group of twelve things اسی طرح ہوتا ہے gay girl gay girl ہوتا ہے group of talkative girls or women اسی طرح جو ہوتا ہے اپن کسی بھی group کی بات کریں تو اور group ہوتا ہے جیسے army ہو سکتا ہے army group of soldiers ہو سکتا ہے crew ہوتا ہے group of sellers ہو سکتا ہے crew group of sellers تو یہ سارے group یعنی کی سارے سمہو جو ہوتے ہیں وہ collective noun کے تحت آتے ہیں collective noun سے related question کیسے پوچھا جاتا ہے question کی بات اگر ہم کریں تو ہم یہاں پر ایک question کو دیکھ لیتے ہیں question کی بات کریں دوستو تو یہاں پر ہمارا پہلا question ہے ہے کی کی the jury the jury has given its verdict جیسے یہ sentence ہے یہ کوئی sentence error والا ہے اب اس sentence کا یہ a part ہے اس sentence کا یہ b part ہے اور یہ c part ہے اور یہ d part ہے the jury has given its verdict میں یہاں پر jury جو ہے وہ collective noun ہے اور collective noun کے کچھ باتیں یاد رکھنی پڑیں گی collective noun جو ہوتا ہے اس کے ساتھ verb ہمیشہ کیسے آنے چاہئے اس کے ساتھ verb ہمیشہ آنے چاہئے singular singular verb کا اس کے ساتھ use کیا جاتا ہے ضرورت پڑھنے پر ہم it یا its کا بھی use کرتے ہیں تو یہاں پر singular verb ہے has jury collective noun ہے اس کے ساتھ verb آگی has singular آگے its کا use کیا گیا ہے jury has given its verdict اس لئے اس sentence میں کوئی بھی error نہیں ہے بٹ آپ ایک second rule بھی یاد کرنا پڑے گا اور second rule کیا ہے یہ ڈیسی collective noun کا second rule ہے second rule یہ کہتا ہے کہ اگر کسی sentence میں کوئی collective noun کیا ہو جاتی ہے divide ہو جاتی ہے یعنی کی بھی بھاجیت ہو جاتی ہے تو پھر ایسے sentence میں ہم ایسی collective noun کے ساتھ جو verb کا use کریں گے وہ کیسی ہوگی verb ایسے sentence میں plural آئے گی اور جہاں ضرورت پڑے گی وہاں پر plural pronoun کا use کرتے ہیں their کا یا they کا جیسے example کی بات کریں تو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں کہ the jury the jury have has given the jury has given their decision یا their verdict without without leaving without leaving their seats یہ sentence ہے آپ دیکھو jury یہاں پر کیا ہو رہی ہے jury has given jury given their verdict jury jury अपन निर दे चुकी है तो यहाँ पर jury के निर ने की बात हो रही है verdict decision होता है एक तरीक से synonym है decision का verdict यहाँ यहाँ पर jury के सब अगर jury होग तब यहाँ पर have divided on this issue without leaving without leaving their seats without leaving their seats अगर इस तरह से अपन लिखेंगे तो फिर देखो यहाँ पर jury क्या हो यह divided तो verb का use होगा जो plural के रूप में use होगा और आगे जो का use होगा किस का use याद रखनी है उसके बाद हम बात करेंगे किसकी abstract noun की और साथी साथ हम बात करेंगे material noun की यहाँ पर मैं पहले आप से बात करने वाला हूँ material noun की material noun material noun material noun की अगर हम यहाँ पर बात करें तो material noun होता क्या है कोई भी material ma यह सब material noun होते है अब material noun के संब में बात क्या याद रख لیکن اس کے ساتھ کبھی کبھی آرٹیکل آ بھی سکتا ہے اب یہ آ کب سکتا ہے اور کب نہیں آ سکتا یہ دو باتیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے اور یہ دو رول آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ آرٹیکل آتا بھی ہے اور آرٹیکل نہیں بھی آتا ہے یہ کیسے ہوگا جیسے کی اگر ہم ایسے لکھ دیں ہمارے پاس ایک اگزامپل ہے جیسے کی اگر میں ایسے لکھتا ہوں کی سونا ایک قیمتی دھاتو ہے اور مان لیجئے کہ یہ سنٹینس اس طرح سے ہے اب یہ سنٹینس کا ہے اے پارٹ اور یہ سنٹینس کا ہے بی پارٹ اور یہ سنٹینس کا ہے سی پارٹ اور یہ ہے دی اب ہمیں پتا ہے کہ گولڈ جو ہوتا ہے مٹیریل ناؤن ہے اور مٹیریل ناؤن سے پہلے آرٹیکل کا یوز نہیں ہوگا تو اس سنٹینس کے اے پارٹ میں آرہ رہے ہیں اور اگر میں ایسے لکھ دوں کی میری انگوٹھی سونے کی بنی ہے اور یہاں پر نی شورٹ میں لکھتا ہوں میں جس کا آرت ہوتا ہے اب یہ سنٹینس کا اے پارٹ ہے یہ سنٹینس کا بی پارٹ ہے اور یہ سنٹینس کا سی پارٹ ہے اور یہ دی میری انگوٹ اینگوٹ میں آرڑ motive آٹیکل نہیں ہوتا یہاں اس طرح سے اے رہا ہے لیکن اپن یہاں پر کہہ رہے تھے کہ آٹیکل آ بھی سکتا ہے آٹیکل آ کیسے سکتا ہے اس طرح سے آدھ سکتا ہے جیسے کی اگر میں ایسے لکھ دوں کہ The gold of India The gold of India is costly مالو The gold of India is costly اس طرح کا کوئی sentence ہے تو یہاں پر sentence کا یہ A part ہے یہ sentence کا یہ sentence کا B part ہے یہ sentence کا C part ہے اور یہ sentence کا D part اب یہاں پر gold سے پہلے article آ سکتا ہے یہاں تو gold سے پہلے article نہیں آ سکتا تھا اور یہاں پر بھی gold سے پہلے article نہیں آ سکتا تھا بٹ یہاں پر gold سے پہلے article آئے گا کیونکہ gold of India ہے یہاں پر اس gold کا relation کسی other noun سے بتا رہا ہے اس لئے article The ka use کر سکتے ہیں اور اس لئے کوئی error نہیں ہے اور یہاں پھر آپ ایسے سمجھ لو کہ of title آ رہا ہے اسی طرح اگر میں ایسے لکھ دوں کی The milk of cow The milk of cow is tasty اس طرح سے ہے The milk of cow is tasty تو یہاں پر A part اور یہ sentence کا ہو گیا B part یہ sentence کا ہو گیا C part اور D اب دیکھو ویسے تو milk کونسی noun ہے material noun article نہیں آنا چاہے لیکن milk of cow یہاں پر of title آ رہا ہے تو پھر ہم article دا کا پریغو یہاں پر کر سکتے ہیں اس لئے اس sentence میں بھی یہاں پر کوئی error نہیں ہے تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ article آتا کب ہے اور article آتا کب نہیں ہے یہاں ہم نے کہا تھا کہ no article یہاں پر article آتا ہے article آتا کب ہے article نہیں کب آتا ہے یہ دونوں چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے آپ یہاں پر اس کو ایسے یاد سکتے ہو کہ of title جب آئے گا تب آپ article دا کا پریغو کر سکتے ہیں تو یہ باتیں کونسی noun کی ہوئی material noun کی تو سیم ایسی ہی باتیں abstract noun کے لئے بھی ہوتی ہیں اگر آپ abstract noun کی بات کریں تو سیم یہی باتیں آپ کو یہاں پر یاد رکھنی ہے abstract noun abstract noun وہ ہوتی ہے جس کا کوئی رنگ روپ آکار نہیں ہوتا no color no size no shape ایسی noun کو abstract noun کہتے ہیں میں آپ کو سب سے پہلے تو بتا دوں کہ abstract noun ہوتی کیا ہے ایسی کوئی noun جس کا no color no size no color no size no shape ایسی کوئی noun جس کا نہ تو رنگ ہوتا ہے نہ روپ ہوتا ہے نہ آکار ہوتا ہے اس کو ہم abstract noun کہتے ہیں اور اس میں بھی سیم material noun جیسا ہی rule ہے کہ no article ہم کسی بھی article کا use اس سے پہلے نہیں کرتے ہیں بٹ یہاں پر کبھی کبھی article کا use ہوتا ہے article کا use کب ہوتا ہے جب off title ہو article کا use کر سکتے ہو آپ لیکن کب کر سکتے ہو جب اس کے ساتھ off title ہو off title کے ساتھ article دعا سکتا ہے otherwise abstract noun کے ساتھ article نہیں آئے گا اور abstract noun ہوتی کونسی ہے جس کا color size یا shape نہیں ہوتا ہے یعنی honesty ایمانداری death مرتیو ability luck future یہ سب abstract noun ہوتے ہیں کیونکہ ان کا رنگ نہیں آتا ہے لیکن off title آنے پر article کا پریوک کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر اپنے ایک example دیکھتے ہیں اگر ہم ایسے لکھتے ہیں the honesty is the best policy the honesty is the best policy the honesty is the best policy اگر یہ sentence دیکھا جائے تو اس sentence کا یہ a part ہے یہ sentence का chander the honesty of harish chander is well known harish chander کی مانداری جگ جاہیر ہے ماللو یہ sentence ہے n e سے آپ سمجھئے کہ یہ no error ہے of title آ رہا ہے اس طرح اگر میں ایک اور example کی بات کروں جیسے the death the death knows the death knows knows his victims the death knows his victims اگر یہ sentence ہے اب یہ sentence کا ہے a part یہ sentence کا ہے b part یہ ہے sentence c part اور d اب یہ پر death جو ہے abstract noun ہے کیونکہ death کا کوئی رنگ روپ اکار نہیں ہے تو article کا بھی پریوگ نہیں ہوگا لیکن اس میں off title آجائے تو article کا پریوگ کر سکتے ہیں جیسے the death of گاندھی جی the death of گاندھی جی the death of گاندھی جی shocked us shocked us no error اب یہ sentence کا ہے a part یہ sentence کا ہے b part اور یہ ہے sentence کا c part اور d اب دیکھو یہ پر death کے ساتھ off title آ رہا ہے تو article د کا correct ہے اس sentence میں کوئی error نہیں ہے تو دوستو یہ تھے kinds of noun یہ ہم نے noun definition اور noun kind سے related جتنے بھی question ہے وہ سارے دیکھ لئے اگلی class میں ہم پڑھیں گے case of noun سے related question ہے ان questions کو دیکھیں گے تو انگلی class میں پھر ملتے ہیں اور آپ enjoy کیجئے اس ویڈیو کو پھر next class میں ہم پھر next بات کے ساتھ ملیں